اسلام علیکم قبول ویورس میں ہوں آپ کا آسٹ یاثر وٹو ایگری کلچہ ریسرچر ویلکم تو یاثر ایگرو کیمیکل آج ایک نئی ویڈے کے ساتھ آدھر ہوں آج کی ویڈیو کو ٹاپک گندم کے فرٹلائزر کے حوالت ہے آج دیڑھ چودہ نومبر دوہزار چوبیس ہے اور اس وقت گندم کی جو کاشت ہے وہ برپور جاریوں ساری ہے اور معذرت کہ میں آپ کو جو ہے نا پہلے فرٹلائزر پلان کے حوالے سے اگاہ نہیں کر سکتا وجہ تھی کہ میری آنکھ جو ہے نا یہ سموک کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی اور آپ لوگ بھی احتیاط کریں کہ دورانے ڈرائیونگ جو ہے وہ چشمے کا جو ہے نا استعمال لازمی کریں اور کوشش کریں کہ سموک سے جتنا ہو سا کہ اتنا بچیں اور رات کو اپنی ہیں جو موہ اور آنکھیں اور سابر سے دو کر سویا کریں تو بات کرتے ہیں گندم کے فرٹلائزر پلان کے حوالے سے دیکھیں کوئی بھی فصل ہے اس کا فرٹلائزر پلان جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اس کے ریٹ کے حوالے سے کہ آنے والے ان دنوں میں گندم کا ریٹ کیا ہوگا اس حساب سے اس کا فرٹلائزر پلان جو ہے اسے مینج کیا جاتا ہے جب گندم چار ہزار پینتی سو چار ہزار تک سیل ہو رہی تھی ان دنوں میں بہت اگڑا فرٹلائزر جو ہے نا ہم اپنے فارم پر یوز کرتا رہا ہوں اور بہت اچھی ایوریج لیتا رہا ہوں تو اب جو ہے جو نظر آ رہی گندم وہ میرے حساب سے دو ہزار پچی سو سے زیادہ سو شاید وہ مشکل سیل ہو تو ظاہر اسی بات ہے کہ ہم نے اس سے کچھ کمانا ہے سارے پیسے اس کے اوپر نہیں لگا دینے کیونکہ یہ ہمارا ذریعہ ماش ہے یہ ہمارا سورس آف انکم ہے تو ہم نے اس سے کمانا ہے ہم نے یہ کوئی نماشی پلانٹ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم نے سارے پیسے اوپر لگا دینے اور اینڈ پر حساب کریں تو صرف توری بچے اس طرح نہیں کرنا تو جو فٹلائزر پلان میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت کم قیمت کم خرچ اور بہت اچھا وہ جو ہے بہت اچھی آمدن دینے والا فٹلائزر پلان ہے جو اس دفعہ میں اپنے فارم پر یوز کروں گا وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں تو چلتے ہیں فٹلائزر پلان کی طرف دیکھیں آپ کی زمین میرا زمین ہو ہلکی میرا ہو ریتلی ہو بھاری ہو یہ سب کے لیے ایکول بنایا ہے اور یہ میں نے جو دو تین دوستوں سے مشورہ کر کے جو اس کو مینیز کیا ہے گندم آپ کی واحد فصل ہے جسے جو ہے نا تین ایلیمنٹس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ان میں سے ہم کسی ایک کو بھی جو ہے نا وہ چھوڑ نہیں سکتے فاس فورس اس کے بعد یوریا اور پٹاش ان تین جو چیزوں کی گندم کو بہت ضرورت ہوتی ہے ہاں یہ ایک کچھ فارمر جو ہے وہ پٹاش نہیں ڈالتے تو ظاہر اسی بات ہے کہ وہ پھر اس حساب سے ان کی ایوریج بھی کام آتی ہے تو آپ کی زمین چاہے بھاری مہرہ ہو الکی مہرہ ہو ریتلی ہو یا جو پکے بات کا رقبہ ہو یہ فٹلائزر تمام رقبوں کے لیے ہے ہاں جو کلر والا رقبہ ہے اس کے لیے آپ نے ایک پوری کو مائنس کرنا ہے اور ایک پوری کا اضافہ کرنا ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے ڈیڑھ بیک دیئے پی کے برابر مطلب کہ ڈیڑھ بیک فاس فورس کے برابر آپ نے اس کو ڈی اپی دینی ہے اور دو بیک کے برابر آپ نے یوریا دینا ہے مطلب یہ کہ آپ نے فاس فورس اتنی مقدار میں دینی ہے کہ وہ آپ کا ڈیڑھ بیک بن رہا ہو تو اور یوریا آپ نے اتنی مقدار میں دینی ہے کہ وہ آپ کو دو بیک نیٹروجن کے پورے ہو رہے ہوں وہ کیسے آپ کو ساتھا الفاظ میں بتاؤں تو آپ نے زمین کی تیاری کے دوران ایک بیک ڈی اپی کا آپ نے چھٹا کرنا ہے اور سیڈ آپ نے چھٹا کرنا ہے اور آج کے بعد آپ نے سیڈ جو ہے وہ پچپن کلو چھٹا کرنا ہے کیونکہ اب جو ہے وہ پچیتی کاشت ہوگی پندرہ نومبر کے بعد جو ہے وہ پچیتی کاشت کیونٹ ہوتی ہے اور جو لوگ دل کاشت کاشت کر رہے ہیں دل کاشت ریٹی وہ لازمان جو ہے نا وہ پچپن کلو سے ڈیڑھ من تک وہ ساٹھ کلو جو ہے نا بیٹھ کا چھٹا کریں کیونکہ دل کاشت کا دانہ موٹا ہوتا ہے وزن زیادہ ہوتا ہے لیکن نمبر آف پلانٹ کی جو کونٹی ہے وہ کم ہوتی ہے اس کے وجہ سے وہ جب اس کا آگاؤ ہوتا ہے تو وہ لگتا ہے کہ یار گہ بہت زیادہ ہے تو بندے سمجھ چاہیں کہ یار اس کا آگاؤ جرمیریشن پوری نہیں ہوئی لیکن وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے نمبر آف پلانٹس کم ہوتے لیکن سیڈ کی سیڈ کا وزن زیادہ ہوتے لیکن سیڈ کا وزن زیادہ ہوتے لیکن سوا بن کے جو گھٹوں پورا ہی ہو جاتا ہے لیکن فودوں فتداد کام رہتی ہے اچھا زمین کی تاری کے دوران آپ نے ایک پیک ڈی اے پی کے ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے جب پہلا پانی لگانا ہے گندم کو پہلا پانی کوشش کریں کہ آپ نے گندم کو نا ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے نو آپ نے پہلے پچاس دن میں پھٹلا ہے تو سارا پورا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے خوراک کوئی بھی نہیں ڈال لی ہوگی پہلا پانی لگائیں پہلا پانی جب آپ نے سوری زمین دن کی تاری کے دوران اگر بیک ڈی اے پی ڈال دیا اس کے بعد آپ پہلا پانی ایک مہینے کے بعد لگائیں گے پچیس دن یا ایک مہینے کے بعد تب آپ نے ایک بیک نیٹرو فاس اور ایک بیک یوریا یہ آپ نے فلٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ساتھ کوئی چیز یہ آپ نے ڈال لی نہ زنک نائیوں میں کسٹنا بران کوئی چیز نہیں وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس سے دفعہ کمائی کرنی ہے اس کے اوپر پیسے نہیں لگانی کیونکہ کیونکہ اس کا ریٹ اتنا اچھا نہیں ہے جو بتا رہا ہوں یہ میں اپنے فارم پہ کروں گا انشاءاللہ ایک بیک دیئے پہ زمین کی تاری دوران ڈال دی پہلے پانی پہ آپ نے ایک بیک یوریا اور ایک بیک نیٹرو فاس آپ نے ڈالنا ہے نیٹرو فاس میں آدھا بیک فاس فورس کا ہوتا آدھا بیک یوریا کو ہوتا ہے وہ آپ کا ڈیڑھ بیک دیئے بھی پورا ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے جو دوسرا پانی لگانا ہے اس کے اوپر آپ نے جو ایک بیک یوریا کا چھٹا کر دینا ہے دوسرے پانی پہ اور کوشش کیا کریں کہ دوسرا پانی تھوڑا سا جلد لگایا کریں اس کو اس کو ساتھ آپ نے دوسرے پانی پہ جو ہے نا ایک بیک یوریا کا چھٹا کر دینا دو بیک آپ کو یوریا پہ پورے ہو گئے اور ایک بیک نیٹرو فاس ایک بیک ڈی اے پی کا آپ کا پورا ہو گیا ٹھیک ہے کچھ لوگ جو ہے وہ جو لوگ پٹاش ڈالنا چاہتے ہوں جن لوگوں نے پہلے اگر مکی کاش کی تھی مکی میں پٹاش ڈالی تھی یا شکرکنے پٹاش ڈالی تھی انہیں ضرورت نہیں ہے پٹاش ڈالنے کی وہ والے فارمر جو دھان کے بعد گندم کاش کر رہے ہیں انہوں نے دھان میں پٹاش نہیں ڈالی تھی تو وہ ایسا کریں کہ جب آپ کی گندم پچاس دن پہ آ جائے گوب کی حالت میں ہوتا وہ آپ نے دس کلو پٹاش اس کے ساتھ جو ہے نا آپ نے دس کلو یوریا وہ فلٹ کرنی ہے یہ آپ کا فیٹلائزر ہے اور یہ پورے فجاب کے لئے فیٹلائزر ہے اس سے زیادہ اگر آپ کرچہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن جو آپ کرچہ کریں گے وہ آپ کے نفع میں سے کم ہوگا یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ جتنا بھی آپ کرچہ کریں گے وہ آپ کے نفع میں سے کم ہوگا اور جو میں نے آپ کو بتایا یہ پلان ہے انشاءاللہ اللہ تعالی کرم فضل سے جو ہے نا ساٹھ مان کے راؤنڈ آباوٹ آپ کی ایوریج آئے گی کوشش کیا کریں کہ آپ جو زیادہ کھاد ہے وہ پہلے پانی پر دیا کریں اور ایک آدھا بیگ جو ہے وہ دوسرے پانی پر دوسرے پانی پر کھاد مکمل کہلے کریں انشاءاللہ جو ہے بلتگلی وڈیو میں امید ہے کہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ بلتگلی وڈیو میں جزاک اللہ خیرہ اللہ